بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے ویوز اور میں ہوں ظاہر پڑ ناظرین سیاسی میدان گرمہ گرمی کا شکار ہے اور ہر طرف سیاسی حلچل مچی ہوئی ہے سینٹ الیکشن ہو چکا ہے اس کے بعد سیاسی میدان میں ایک بار پھر گرم جوشی ہے ناظرین اب سیاسی میدان میں ایک بار پھر سینٹ کے چیرمین کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اب یہ میدان کون مارتا ہے اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صافی اور تجزیہ کا جمشید علسائی صاحب اسلام علیکم صاحب والیکم صاحب صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سیاسی میدان میں ایک بار پھر سینٹ کے چیرمین کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ میدان زرداری صاحب ماریں گے یا سنجرانی صاحب اب کیا گلانی صاحب جیت پائیں گے یا سنجرانی صاحب بھی سینٹ کے چیرمین بنیں گے دوسری طرف صاحب کیا سینٹ کے چیرمین شپ کے بعد جو ہار جائے گا وہ ایک بار کیا پھر دوبارہ دھاندلی کے الزام لگائے گا کیا پھر وہ یہی باتیں کرے گا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے یہ الیکشن کمیشن پر پھر اسی طرح برسیں گے اور سیاسی حوالے سے اسی طرح باتیں کریں گے کہ یہ ماضی طرح دوبارہ دھاندلی ہوئی ہے کیا خیال آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا دو سوال ہیں آپ کے اور دونوں کو ہم الگ الگ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیت کس کی ہوگی صادق سنجرانی کی یا یوسف رضا گلانی صاحب کی تو اس حوالے سے اگر ہم عداد و شمار پر نظر دوڑا لیں تو میرے خیال میں صورتحال ہمارے سامنے بلکل کلیئر ہو کے سامنے آ جائے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس ابھی جو سینٹ میں کل ممبران ہے اپوزیشن کی سیاسی جمعاتوں کے پاس وہ ہیں فیفٹی تری ترپنے ٹھیک ہے اور حکومت کے پاس ہے سینٹالیس ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو ترپن ہیں اپوزیشن کے سینٹرز ان میں اسحاق ڈار صاحب بھی شامل ہیں تو اسحاق ڈار صاحب ڈیفنیٹلی ملک میں آ کے تو کسی کو ووڈ کاسٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ملک میں صرف اس وقت ہی آتے ہیں جب انہیں اقتدار کی یقین دہانی کرا آئی جائے ٹھیک ہے تو ان لوگوں کا ویسے بھی اس ملک کے ساتھ تعلق جو ہے وہ حکمرانی کی حد تک ہے اس سے زیادہ نہیں ہے ٹھیک تو تری پن میں سے اسحاق ڈار مائنس کر دیں تو باون ہو جائیں گے پوزیشن کے پاس اس کے علاوہ آگے چلیں عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان میں صورتحال جو ہے وہ مکمل طور پر ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے عوامی نیشنل پارٹی کے عمر فاروق صاحب ہیں ٹھیک ہے اب وہ بھی جو ووٹ دیں گے وہ حکومتی اتحاد کو ہی دیں گی سر اچھا اب سوال یہ ہے کہ وہ تو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں ہاں بالکل تو جب پی ڈی ایم کا حصہ ہیں تو وہ حکومتی اتحاد کو یعنی کہ صادق سنجلانی صاحب کو کیوں ووٹ دیں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گو کے این پی بلوچستان بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے لیکن باب پارٹی جو ہے وہاں پہ بلوچستان ہمامی پارٹی ٹھیک ہے ان کی کوالیشن پارٹنر بھی ہے این پی بلوچستان میں اور انہوں نے وہاں پہ دو وزارتیں اور ایک ایڈوائزرشپ لی ہوئی ہے بلوچستان میں اور اس شرط پہ دی گئی ہے عمر فاروق صاحب کو ووٹ بھی زیادہ جو ہے وہ باب پارٹی کی وجہ سے ملے ہیں اور پہلے سے ہی یہ کمیٹمنٹ ہو گئی تھی یہ تیع ہو گیا تھا کہ اگر آپ جیتے ہیں تو آپ نے جو اپنا ووٹ ہے وہ دینا ہی صادق سنجرانی صاحب کو ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ سنتالیس جمع ایک اٹھالیس حکومت کے پاس ہو گئے اور باون جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہو گئے صورتحال یہ ہو گئی اب دوسری طرف آ جائیں دو آزاد امیدوار ہیں تو آزاد امیدواروں کے بارے میں عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے اور ویسے بھی منطقی طور پہ یہ بات جو ہے نا ذہن تسلیم کرتا ہے کہ حکومت سے وہ زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے ہم ہے کہ انہوں نے کس کی حمایت کی ہے لیکن ہم ایک ہائپوٹیٹیکل سپیکنگ اور امکانات کس طرف زیادہ جانے کے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ اٹھالیس جمع دو اگر حزاد امیدوار بھی حکومت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو پچاس ہو جائیں گے جنابی علی حکومت کے پاس اور باون ہو جائیں گے پوزیشن کے پاس اس سے بھی آگے چلیں جماعت اسلامی جو ہے انہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے پی ڈی ایم کے امیدوار کو ووٹ دینا ہے یا حکومت کو دینا ہے ٹھیک ہے لیٹس سپوز اگر وہ پی ڈی ایم کے امیدوار کو دیتے ہیں تو پچاس اور تریپن ہو جائیں گے اگر حکومت کو وہ دیتے ہیں تو ایک آون اور باون ہو جائیں گے برا برا ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے پرویس خٹک صاحب بھی کل گئے ہیں جو ہے نا این پی سے ملنے اور ان سے مدد طلب کی ہے سپن دیار والی سے تو ملاقات نہیں ہو سکی طبیعت کے ناسازی کی وجہ سے لیکن اگر این پی بھی ان کے ہٹ میں ووٹ دے دیتا ہے کیونکہ کے پی میں بھی ان کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی مراز زیادہ حاصل کر سکتے ہیں تو پھر باون باون ہو جائیں گے تو یعنی بہت ہی ٹف کمپیٹیشن ہے ایک سیٹ کا صرف فرق یعنی کہ یوں سمجھ لے کے ایک یا دو سیٹوں کا آ بھی رہا ہے نہیں بھی آ رہا یہ تمام طرح امکانات جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ پاسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں یہ امکانات ہو سکتے ہیں دوسری طرف یہ آج ہیں کہ آپ نے کہا کہ جب اس کا ریزلٹ اناؤنس ہوگا تو دیفنیٹلی ایک یا دو سیٹوں کی برتری جو ہے وہ ظاہرا جو اس صورت آل میں وہ اپوزیشن کو حاصل ہے تو اس کے بعد دیفنیٹلی الزامات لگیں گے اپوزیشن والے کہیں گے دیکھیں جی ہمارے بندے تھوڑ دیئے ہم سے ایک دو بندے تین بندے کم تھے یہ ٹھیک ہے یہ کس طرح جیت گئے ہیں حالانکہ صورت آل میں نے بتا دی تو انہوں نے دیفنیٹلی اپنی ناکامی اپنی شکست تو تسلیم کرنی نہیں ہے اپنی شکست تسلیم کرنا بھی بڑا دل گردوں والوں کا کام ہوتا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے طرف جو ہے توپوں کا رخ موڑنا شروع کر دیں گے اور حکومتی لوگوں کی طرف سے بھی دبے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے اگر حکومتی لوگ نہ بھی کہیں اس طرح تو تجزیہ کار ضرور جو ہے نا یہ بات کریں گے کہ حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے ایک بار پھر ہاتھ کر دیا یہ تجزیہ کار کہیں گے نا کار بڑکانے والے بھی بہت ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک انڈویجول پرسپشن ہے بھائی ٹھیک ہے ہر ایک کے اپنی رائے ہے اپنا اپینین ہے تو کوئی ان پر پابندی تو نہیں لگا سکتا تو اس لیے جو عمران خان صاحب شروع دن سے کہتے رہے ہیں کہ اپن بیلٹ سے جو نا یہ انتخابات ہونے چاہیے تو اس کا حل کیا ہے فارمولا یہی ہے اس صورتحال کا حل کیا ہے حل یہی ہے کہ اپن بیلٹ سے ہوں اپن بیلٹ سے جب ہوں گے تو دیفنیٹلی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہ کس بندے نے کس طرف ووٹ دی ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ اپن بیلٹ سے پھر ہوتا بھی یہی ہے کہ جو جس پارٹی کا امیدوار ہوتا ہے اسی کو یہی وہ ووٹ دیتا ہے لیکن یہ اپوزیشن اس چیز کو ماننے کو تیار بھی تو نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا حل ہے نا you should come up with workable solution حل کے ساتھ آپ نے سامنے آنا ہوتا ہے نا بالکل ٹھیک ہے تنقید بڑا ہے تنقید تو نہیں ہوتے تھے عمران خان صاحب کے تجویزین نے نہیں مانی ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب تک آپ اس نظام میں اصلاح نہیں کرتے وہ جو لاکوناس ہیں وہ جو سکم ہیں وہ جو خامیہ ہیں ٹھیک ہے وہ کمزوریہ جو اس نظام میں موجود ہیں جس کے وجہ سے اس قسم کے الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو جب تک آپ وہ دور نہیں کرتے تو یہ الزامات اسٹیبلشمنٹ پہ لگتے رہیں گے اب آپ مجھے بتائیے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا قصور ہے بھئی آپ اوپن بیلٹ سے کرو نا کنسنسز ڈیولپ کر دو آئین میں ترمیم کر دو آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے روکا ہوا ہے ٹھیک ہے نہیں روکا ہوا نا تو ہر چیز کے ذمہ داری بھی اس طرف ڈالنا آپ راستے بند کر دیں آپ نظام میں اس طرح اصلاحات کر دیں کہ ان کی مداخلت کے راستے ہی بند کر دیں کانون تو آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے ہاں ایک نظام آپ نے آپس میں کولیکٹیولی جو اینا ڈیسیجن کر کے وائز ڈیسیجن کر کے جو اینا آپ نے ان کا راستہ بند کرنا ہے لیکن وہ آپ کرتے نہیں ہیں بس آپ کے لئے سب سے آسان راستہ یہ ہی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو ہے توپوں کا روح مورنا شروع کر دیتے ہیں چلیں بہت شکریہ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ناظرین اس حوالے سے آپ کی کیا رائے اب میرے خواہ سے اس نظام کو چینج ہونا چاہیے اور ہر الیکشن کے بعد دھاندلی کے اور اس طرح کے الزامات کو ختم ہونا چاہیے اور ایک وضع نظام ہو جس کو ہر کوئی قبول کرنے کے لئے تیار ہو ناظرین آپ کی سوالے سے کیا رائے اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا اور اپنی خاص دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا اپنا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ